اور ایک اور چیز جو ہونے والی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والے ہیں حکومت تو یہ کہہ لیے کہ وہ یکم اکتوبر سے اس کی ہوگی لیکن آئیم اپ کے ساتھ جو اگری ہے اس کے تحت یکم جولائی سے بڑھانی پڑھا ہی نہیں میرے خیال بھی کہی انفلیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہم بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدیوز نیپال سری لنکا چائنہ ملائشیا انڈونیشیا سب سے ہائر سائٹ کے اوپر ہے یہ مہنگائی کا جو افریت ہے اور یہ جو جن ہے یہ بوتل کے اندر بند ہوگا یا نہیں ہوگا کہ غریبوں کی زندگیوں کے اندر اتنے جلدی کوئی آسانی نہیں آنے والی مکالمہ ٹی وی کے نئے بھی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور اس مہنگائی نے غریب اور میڈل کلاس طبقے کی چیخیں نکال کے رکھ لی ہے ایک تو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کا جو افریت ہے اور یہ جو جن ہے یہ بوتل کے اندر بند ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مہنگائی کا جو افریت ہے اور یہ جو جن ہے یہ بوتل کے اندر بند ہوگا یا نہیں ہوگا دوسرا میں ریجن کے ساتھ اس کا کمپیلیسن کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سر میں یہ بات رکھا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی اپنے جو ریجن جو ہمارے دیگنل کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہے دو ملک ایسے ہیں جو اس ریجن میں مہنگائی میں ہم سے آگئے ہیں ایک ٹرکی ہے اور دوسرا ایران ہے ٹرکی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایبزارب کیا ہوا ہے انفلیشن کے ساتھ جیسے جیسے انفلیشن بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کے ویجز بھی بڑھا دیے جاتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے ایران پہ جو انفلیشن ہے اس کی وجوہات تو نظر آتی ہیں ایک نامک سینکشنز ہیں اوپر ان کے اوپر اور ان ایک نامک سینکشنز کی نتیجے میں وہاں کی عوام مہنگائی کا سامنے کر رہے ہیں مثلا میں آپ کے سامنے سپٹمبر کا جو ہے جو لیٹس دیٹا ہے وہ رکھ دیتا ہوں ایران میں سپٹمبر میں مہنگائی 39.5% تھی ٹرکی میں 61.5% تھی اور پاکستان میں 31.4% تھی ایران کے ساتھ ہمارا کمپیرزن نہیں ہے ٹرکی وہاں پہ ویجز زیادہ بڑھ جاتے ہیں پاکستان میں کچھ ایسا نہیں ہے پاکستانی ہم انفلیشن پانچ سے لے کے دس پرسنٹ تک تو شاید برداشت کر لیتے ہیں اس سے اوپر ہماری برداشت سے باہر ہے اور میں آپ کو بتاؤ یہ ہیڈلائن انفلیشن میں بات کر رہا ہوں جو سی پی آئی ہے جو ایس پی آئی ہے جس کو سنسٹیب پرائیس انڈس کہتے ہیں جس میں پوٹ سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں ہیں اس کی مہنگائی کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے ابھی جو ریسنٹلی پیٹراغل اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں سہولت کے لیے بڑی اپورٹنٹ تھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پچھلے پانچ سال سے مہنگائی کی جس چکی میں پس رہے ہیں اس میں جہاں پہ جتنی گنجائش بنتی ہے وہ ان کو دے دینی چاہیے لیکن جو ایکانوی کے فنڈیمنٹلز ہیں اس کے حساب سے اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ فلکچویشن بہتر نہیں ہے اس کے اپنے آرگومنٹس ہیں اس کے آرگومنٹس ہی ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو قیمت ہے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں وہ بہتر ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تھوڑی سی پرائسز بھی کم ہوئی تھی پچھلے عرصے کے دوران تو ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ آیا اور آپ نے چالیس روپے پر لیٹر اس پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے آٹھ سے نو روپے وہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ شامل کریں تو یہ ایک سبسٹینشل ڈیکریز نظر آتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ پیٹرول استعمال کرنا شروع کر دی پرابلم کیا ہے زیادہ پیٹرول استعمال کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ فیول ہے ڈالرز لے کر ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمیں اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا پڑے گا پاکستان میں آج تک کیونکہ یہ غریب کا مسئلہ ہے اس میں زیادہ بات کبھی کسی نے نہیں کی اس ملک میں واقعی ایلیٹ کپچر ہے اور وہ ایلیٹ کپچر اس حد تک ہے کہ ہم جو جنرلسٹ ہیں وہ ہمیں بھی امپیکٹ کرتا ہے ہم پولیسی میکنگ میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں سن سن کے یا ہمیں بریف کر کر کے کہ جو پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجن ہو جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ جب تک بہتر نہیں ہوگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان میں جتنے ڈویلمنٹ پروجیکٹ سے پچھلے پچیس سال سے میں انہیں کور کر رہا ہوں میں کسی پروجیکٹ کا حمایتی نہیں ہوں میں ایک پروجیکٹ کا حمایتی ہوں اور وہ میٹرو بس میٹرو بس میں میں سفر نہیں کرتا میٹرو بس میں پاکستان کی میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس سفر کرتی ہے بہت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یا پانچ دفعہ شاید میں نے میٹرو پر سفر کیا اس سے زیادہ نہیں کیا ہوگا اس سے شاید کم ہی کیا ہو لیکن میں اس کا سب سے بڑا بڑا سپورٹ ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں میں کالج میں پڑھتا تھا پرنڈنگ راول پرنڈنگ ہوں میں نے وہ عالت دیکھی ہے خواتین کی کہ جو یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ ڈرائیورز کنڈیکٹرز اور باقی کمیوٹرز ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے تو ایک ڈیسنٹ کمیوٹنگ کا نظام جس معاشرے میں نہیں ہوتا وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاؤں تین چیزیں اگر سٹیٹ اپنے ذمہ لے لے چار سیت تعلیم یہ سفری سے اُلتے لائن آرڈر پاکستان کے لوگوں کو باقی سٹیٹ کی کسی چیز کی شاید ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ تین چار چیزیں ہمیں مہیا کر دیں اور ایڈوکیشن کے اندر بھی جو پرابلم ہے وہ کوالٹی ایڈوکیشن کا ہے سیت کے اندر بھی جو پرابلم ہے وہ کوالٹی سیت کی سہولتوں کا ہے اور کمیوٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہم اس کو آسان کر دیں آپ یقین کریں پاکستان کے لوگ مینج کر لیں گے ایک اور جو چیز ہے وہ لائن ایڈوکیشن ہے وہ بڑی ایپورٹن اس لیے ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلحہ اٹھا کے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں اگر آ جائیں تو باقی چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگ مینج کر لیں گے انصاف بالکل ایمپورٹنٹ ہے رولز اپ در گیم اکمتوں کا اتار چڑھاؤ یہ تو اگر ہم نے اس دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے نا پھر یہ چیزیں وہ پھر پری ریکوزٹس بڑھتی جائیں گے اچھا میں باپس اپنے موضوع کی طرف ہوں جس پہ موضوع میں نے بات کر دیتی ریجن کے ساتھ ریجن میں ہم انڈیا سے پیچھے رہ گئے ہیں ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں سر لنکا سے بھی پیچھے ہیں سر لنکا میں انفلیشن سپٹمبر کے دران میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے وہ ملک جس نے ڈیفالٹ قسم نہ کیا پچھلے سال سپٹمبر میں اس کی انفلیشن ستر پرسنٹ تھی سکسٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سپٹمبر دوہزار بائیس میں سپٹمبر دوہزار تئیس میں دیکھیں ون پوائنٹ سری پرسنٹ اتنا ڈراسٹک انکریز ڈیکریز آیا ہے اتنی ڈراسٹک کمی آئی ہے اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے ڈیفالٹ سے ہم بالکل بچ گئے ہیں آئی ایم ایف کی پروگرام میں گئے ہیں میں خود اس کا سپورٹر رہا ہوں میں نہیں کہتا کہ میں نہیں رہا لیکن اس کی یہ قیمت پاکستان کے گریب اور میڈل کلاس کو دینی پڑی ہے اور یہ انفلیشن جو ہے یہ اس کی قیمت ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے ریاست کو بچایا ہے ہم نے ہم سب نے مل کے اس کیلئے قربانی بھی دینی ہے لیکن انفلیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہم بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدیوز نیپال سری لنکا چائنہ ملیشیا انڈونیشیا سب سے ہائر سائٹ کی پر ہے دو ملک ہم سے آگے ہیں ٹرکی اور ایران اور ان دونوں کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے یہ پاکستان میں انفلیشن کا افریت اور جن ہے اور اس کو بوتل کے اندر بند کرنا پڑے گا ایک پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں دوبارہ سے پیدا ہوئی شروع گئی ہے اور میں اپنے دیکھنے والوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الائن کر لیں جو آئندہ پندرہ دن کے بعد آنے والی صورتحال ہے اس کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں حماس اور اسرائیل کا جو کنفرک جاری ہے اس کے نتیجے میں جو برنٹ کی پرائس ہے وہ دوبارہ سے بڑھنی شروع ہوگی ہے فائی پرسنٹ ان ریسن ڈیز اس کے اندر انکریز ہوئے ایٹی فور ڈالر پر بیرل تھی نائنٹی ون کو ٹچ کر چکی ہے یہ دوبارہ سے بڑھ رہی ہے تو اپنے آپ کو زیادہ کنزمشن کے لیے اپنا ذہنی طور پر تیاری نہ کریں کیونکہ یہ پرائس زیادہ عرصہ اس کو شاید یہاں پہ رکھنا مشکل ہوگا یہ دوبارہ سے بڑھ جائے گی تو اپنے آپ کو الائن کر لیں جیسے ہی موسم سرما شروع ہوئے اس میں گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو انفلیشن کوئی اتنی زیادہ کم نہیں ہوگی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی جو انفلیشن پاکستان میں تیس پرسنٹ سے اوپر ہے اس ٹائن یہ اگلے ماہ کے دوران تیس سے نیچے آئے جائے گی اس ٹائم تھرٹی ون پنٹ فور ہے یہ تیس سے نیچے آ جائے گی ایک تو یہ پیٹرول کا امپیکٹ آئے گا دوسرا پچھلے سال اکٹوبر میں ہائر بیس تھا جب بیس ہائر ہو تو انفلیشن میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو تو بیس ایفیکٹ ہے اس کے نتیجے میں بھی اس میں کمی آنے کے چانسز ہیں تو یہ دو وجوات ہیں جس کی وجہ سے یہ تیس سے نیچے آ جائے گی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن آگے چال کے اتنی تیزی سے انفلیشن نے نیچے نہیں آنا تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے ایکسپینیچرز کو اپنا طرز زندگی کو اسی کے مطابق الائن کرنا پڑے گا اور ریجن میں ہم بہت آگئے ہیں سن لنکا سے بھی آگئے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے مالدیوز نیپال یہ جیسے جو پیئر کنٹریز ہیں پاکستان کے ان سے کافی آگئے ہیں نتاب ایدر کو نئے بھی لوگ تک اجازہ دیجئے خدا حافظ